اس کو میں چار گھنٹے یہاں پر چھوڑوں گا کیونکہ یہ سارا کے سارا سویمنگ سیکھ لیا ہے پھر اس کو نکالیں گے یہ بڑے ہوشیار ہو جائیں گے شریف گھن نے ان سارے بتخوں کو یہاں پر جمع کر دیا اور ابھی اس کو ہم ڈالیں گے اس پونتھیل میں آج ہم پھر سے توڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں اور ہماری مرجہ کافی زیادہ بھوکی ہے اور یہ علی بابا چالیس چور چوزے وغیرہ سب کچھ بہت زیادہ شور کر رہے ہیں جلدی جلدی ان کو خوراک دیتے ہیں یہ میں خرگوشوں کے لیے راستہ کھول لیتا ہوں تاکہ وہ یہاں سے اندر اپنے بچوں کے پاس جا سکے تم لوگوں کا راستہ کھول گیا ہے ابھی تم لوگ جا سکتے ہو اس کو کھولو یہ باگ کے جائیں گے اپنی سیمین پھل میں دیکھو ان کا یار ان کا بہت زبردست سیٹپ ہے یہ دیکھو ابھی سیدھا چلانگ لگائیں گے ادھر ابھی ہم کھول لیتے ہیں یہ یہاں پر کیا سرچ کر رہے ہو یار بھاگو یہاں سے یار دوستو ہماری مرگیاں یہ گاز بہت زیادہ شوک سے کہتی ہے ہمارے ریبٹس گاز چھوڑ کر وہ مرگیوں کا دانہ بہت چھوک سے کھاتے عجیب ہی ششک ہے ان کے بھی یہ دیکھو مرگی کھا پر چڑیئے اوپر سے گاز کھانے کے لیے ارے یار یہ خرگوشوں کا گاز سے نکلو اترو یہاں سے ابھی دوستو جلدی سے دیتے ہیں ہمارے بجیس اور لو بٹس کو کھانا وغیرہ یہ دوز جو ہے نا ان کا بھی کوئی خاص پتہ نہیں چل رہا ہے شریف گل ان کے لیے جلگ انتظام کرنا ہوگا مجھے لگتا ہے ان کو یہ جگہ پسند نہیں آئی ہمارے بجیس اور ان چیزوں کا پانی بھی بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے سو آج یہ بھی چینج کر لیتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیس آپ سب امید کرتا ہوں سب لوڈ ٹھیک ہوں گے سو تمام چیزوں کو ہم نے خوراک دے دی ہے اور ابھی شریف گل نے یہ بیگی ہوئی روٹی اٹھائی ہے اور یہ تم کس کو دے رہے ہو شریف گل یہ بتخ کو تمام کو روٹی نہیں دیے بتخ باقی ہے اچھا بتخ کے بچوں کو ہم اپنے ہاتھ سے روٹی کلائیں گے یہ بھائی روٹی کے بچوں کو کھر کر کیا ہے پھوٹی میں پھر رکھ دے اس میں پھوٹی میں پھر رکھ دیا یہ دیکھو دوستو ہمارے بتخ کافی بڑے ہوگے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ویڈیو بھی اتنا اندازہ نہیں ہوگا لیکن پہلے یہ ہمارے ہاتھ میں تو تین آتے تھے یہ دیکھو یہ کافی لمبے ہوگے ہیں جب پہلے سے دوستو ہم اپنے پیجنز کو بھی کول دیتے ہیں سب سے آخر میں ہم ان کو بھی خوراک دیں گے دیکھتے ہیں یہ باہر آئیں گے تو باہر اس کو خوراک دیں گے ٹھیک ہے شریف گل دوستو ہماری پیجن بھی وہاں پر بیٹی ہے انڈو پر اور اس کا بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے یہ بھی بہت جل بچے نکال لے گی ابھی دوستو ہم یہ جگہ ریڈی کرا رہے ہیں اور وہ بھی کلر فل چکس کے لیے شریف گل اور میں نے سوچا ہے کہ یہ جگہ جو ہم نے مستو کے لیے بنائی تھی یہ جگہ ابھی ہم اس پر چٹ ڈالیں گے اور اس میں ہم کلر فل چکس لائیں گے اور وہ اس کو یہاں پر رکھیں گے اس کے چٹ کے اوپر ہم نے تھوڑی سی لکڑیاں ڈال دی ہے بس کے اوپر ہم نے یہ بوری وغیرہ ڈالی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی میٹی ڈالیں گے اور اس کے بعد پلاسٹک ڈالیں گے تاکہ یہ فوری طرح اس کے اندر پانی پھر نہ جا سکے تو دوستو یہ پلاسٹک ہم نے کٹ لی ہے اس بڑے سے پلاسٹک سے اور انشاءاللہ یہ کافی رہے گا اور یہ کافی مضبوط بھی ہے تو انشاءاللہ یہ محفوظ رکھے گا ہمارے اس کیج کو دوستو اس کے اوپر ہم نے میٹی بھی ڈال دی ہے اور ابھی اس کے اوپر ہم ہلکا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ پکا ہو جائے یہاں پر باقی اندر سے اس کا سیٹ اپ ہم نے کافی تو کر لیا ہے لیکن توڑا سا پانی اندر بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ جگہ بھی اچھی طرح بیٹھ جائے اور انشاءاللہ پھر کل ہم ان کے لیے کلر فل چکس بھی لائیں گے اگر اللہ کی مرضی ہوئی یہاں پر ہم ایک دروازہ بھی بنائیں گے یا شاہد وہ آج بنا رہیں گے یا پھر ہم کل وہ بھی بنا لیں گے سو ابھی اس کے اوپر ہم پانی ڈالتے ہیں دوستو اس کا اوپر کا کام بھی ہم نے مکمل کر دیا ہے اندر بھی ہلکا سا پانی ڈال دیا ہے اس کے لیے بوس لائیں گے پھر بعد میں سو اس کا کام آج کے لیے یہاں کا کام مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ دوستو ابھی ہم اپنے ریبٹس کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اچھا آج اور بھی بال زیادہ کر دیا ہے اچھا دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کل اتنے بال نہیں تھے یہاں پر آج ہمارا ریبٹس نے بال اور بھی زیادہ کر دیا ہے اور یہ دیکھو اتنے زیادہ بال گرا دیا ہے سو اس کو ابھی ہم یہاں پر رہ نہیں دیتے اس کو زیادہ چھیرتے نہیں کل ہم نے ان کو اٹھایا تھا جس کی وجہ سے یہ پھر ان کے ریبٹس نے اور بھی بال زیادہ کر دیا اور ان کو یہاں پر چھپا دیا ہے سو مطلب اس کو نکالنا اچھا نہیں ہے ان کے لیے ان کو ایسا ہی رہنے دیتے انشاءاللہ کچھ دن گزریں گے تو یہ کافی اچھے ہو جائیں گے پھر ہم ان کو نکال لیں گے دوستو اب ہم اس فاؤنٹین کو برنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں اور شریف گل اس میں بتخ کو بھی چھوڑتے آئے سہیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں سو پہلے اس کو تھوڑا سا ساف کرتے ہیں پہلے بازلی سے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے پہلی دفعہ ہم نے اپنے فاؤنٹین کو بر دیا ہے اور یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ لو تقریباً کافی زیادہ پانی ہے لیکن اس میں نظر نہیں آرہا دیکھو میرا ہاتھ اس میں پورا جو ہے وہ دوب جاتا ہے لیکن پھر بھی نیچے نہیں لگتا بس یہ ابھی دیکھو دوستو شریف گل نے ان سارے بتخوں کو یہاں پر جمع کر دیا اور ابھی اس کو ہم ڈالیں گے اس فاؤنٹین میں یہ پورا ہے کہ نہیں دو چار چے دو چار چے دو چار چے ہم نے تمام ڈکس کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے ابھی کافی یہ خوش ہے ان کے لئے شریف گل توڑا سا خوراک لیا و اس میں ان کے لئے خوراک بلالتے ہیں دوستو ہمارے دکس بہت زیادہ خوش ہے اس کے اندر یہ دیکھو کیسے مزے سے نا رہے یہ سارے یار اس کے لئے میں یہ روزان ہے اس کے لئے یہاں پر اس طرح توڑا سا یہ جگہ پر اس کو ہم ڈالیں گے اور تاکہ یہ فریش ہو یہ دیکھو غوتے لگا رہے مسلسل پہری دفعہ اتنا خوش میں ان کو دیکھا یہ دوستو یہ جو پیر بھی نہیں مارتے توب بھی نہیں ڈوب جاتے دیکھ لو سبر کا دیکھ میں اس کو ایک کو دیکھو اس نے پیر چھوڑ دیا دیکھو سبر یہ ہلکے ان کے پیروں میں سے جالی ہے یہ دیکھو کتنے خوش ہے شریف گل یار یہ تک نہ جائے اس میں اس کے پیر تو نہیں لگتے اس کو میں مست غوپا دوں نہیں نہیں مت کرو یہ وہ خود مرضی سے غوپے لگا رہے نا اس کو زبردستی دیں گے یہ بیمار ہو جائیں گے شریف گل اس کے کمر پر پانی نہیں آرہا ہے یہ ہم کو دیکھائی نہیں دیتا ہے یہ بھی اس کو زبردستی غوپا دیں گے تو یہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اچھا بہت زیادہ قریب مار جاؤ یہ دیکھو دوستو ان کے پیر بہت زیادہ خوبصورت مارتے ہیں یہ دیکھو کتنے تیز جنتی ہے اس کو میں چار گھنٹے یہاں پر چوڑوں گا کیونکہ یہ سارا کے سارا سویمنگ فیٹ لیا ہے پھر اس کو نکھائے لیں گے یہ پڑے ہوشیار ہو جائیں گے بچوں کو ہم نے فیل حال یہاں سے واپس نکال لیا وہ دے کو اپنا ٹیورنگ خود کر رہے بھی سارے کے سارے وہاں پر کڑے ہیں وہ تک گئی اس لئے ہمیں لگا کہ شاید وہ بیمار نہ پڑ جائے اس وجہ سے ہم نے توڑا سا یہاں کا سیر کرائے ان کو اور باقی وہاں پر واپس چھوڑ دیا ہے اس کو ہم ایسا طریقہ بنائیں گے اس کے لئے کہ خود اپنے آپ چلے جائے گا وہاں سے واپس نکل جائے گا شریف گل کا کہنا ہے کہ یہاں پر اس کیلئے سٹیر وغیرہ کچھ چیزیں بناتے ہیں تاکہ وہ خود چڑھ کر وہاں پر جائے اور واپس پر اترنے کے لئے ان کا راستہ ہو میں ایسا اردو میں بات نہیں کر سکتا ہوں اگر جون کے بارے میں کہوں تو پھر سمسر کیا ہے یا سیم تو سیم جون کے آواز میں بولو ابھی اس کو یہاں پر کوئی پھوڑ بنا دی ہے کیونکہ وہاں پر نیچے سے اوپر جائے اوپر سے واپس بائے نکلے دوستو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ جو کبوتر ہے ہمارا پیجن وہ یہاں سے گاس وغیرہ کٹا کر رہا تھا اور اندر لے جا رہا تھا سو ہم نے ہمارے بجیز اور لو بٹ سے توڑا سا گاس اٹھا اور یہاں پر ان کے لئے رکھ دیا تاکہ ان کے لئے آسانی ہو بس یہاں سے یہ گاس اٹھا لیں گے اپنے گھر کے لئے باقی یہ صبح سے اوپر چڑھے تھے پہلے وہاں پر بیٹھے تھے اس جگہ پر پھر اسے نیچے توڑے توڑا رہے تھے اب یہاں پر آگئے ہیں سو سارا دنیں بھی یہ نیچے آئے نہیں رہے اسے کام کرتے کہ بچے اس کا دماغ بہت زیادہ کمزور ہوتے تاکہ اس کو ہم سے پکڑ نہ لے جب یہ نیچے آئے گا تو اس کو باند کر دیتے ہیں ہاں جب یہ بچے نیچے آئیں گے اس کے اکران اور جن نیچے آئیں گے تو اس کو ہم بند کر دیں گے دوستو آج کے لئے ویڈیو اتنی ہی تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر رہے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے باقی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ابھی میں کہا پر ہوں یہ ہمارا ہلکا سا سیٹ اپ ہے میرے اور ہمارے بدر بھائی کا بس سادہ سا سیٹ اپ ہے ہم اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ وغیرہ سارا کچھ یہاں پر کرتے ہیں یہ ہے شریف گلو یہاں پر ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو